ہماری جماعت کا این قدیم ادارہ احمدیہ صلیفیہ آرہ آرہ بیہار کا قدیم ادارہ اس کے بانیوں میں ابو محمد ابراہیم آروی رحمت اللہ علیہ تھے اس مدر سے کو چلانا اور اس کے انتظام کے سلسلے میں اس مدر سے کا باورچی کہتا ہے کہ ہفتہ ہوتا اور پتا چلا کی مدر سے میں اب سامان ختم ہو گیا ہے کل صبح ہوگی بچوں کو کیا کھلائیں گے بچے کیا کھائیں گے کہا کیونکہ مدر سے میں اب کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں ہے لیکن کہا ہم صبح میں دیکھتے کہ آج رات تک تو کوئی معاملہ نہیں تھا لیکن صبح جب اٹھے ہیں تو پتا چلا کے مدر سے کے اندر کھانے پینے کے جو بھی انتظامات ہو سکتے ہیں کھانے پینے کی جو چیزیں وہ مدر سے میں موجود ہیں اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس کا میں نے راز پتا کیا کہ یہ معاملہ کیا ہے تو کہا پتا چلا کہ ادارے کے ذمہ دار ابو محمد ابراہیم آروی رحمت اللہ علیہ باقیدہ چھپکے سے آتے تھے دیکھتے تھے کیا چیز ہے کیا نہیں ہے اور کہا رات میں مجھے اٹھاتے بھی نہیں تھے کہ کہیں میں جاگ جاؤں مجھے بھی تکلیف نہیں دیتے تھے رات میں آتے دیکھ کر جاتے ارے کوئی انتظام نہیں ہے اس کے بعد ابو محمد ابراہیم آروی رحمت اللہ علیہ ریلوے اسٹیشن پر جاتے اور جو بھی سواری اترتی ان سے کہتے کہ لاؤ آپ کا سامان پہنچا دو آپ کا سامان یہاں پہنچا دو یہاں پہنچا دو ادارے کا ایسا ذمہ دار ہندوستان کا اتنا عظیم محدث اتنے بڑے عالم دین سامان راگ بھر ٹرینیں آ رہی ہیں لوگ آ رہے ہیں ان کا سامان اٹھا رہے ہیں گھروں تک پہنچا رہے ہیں جو رقم ملی صبح ہوتے ہوتے وہ بچوں کے لئے انتظامات کر لیتے تھے کہ نہیں بچوں کو کوئی تکلیف نہ واقعا